جو انہوں نے ایک بڑا مزاکہ خیز مزاہیہ کامیڈی جوک قسم کا ٹیسٹ کیا ہے یورین ٹیسٹ کیا ہے بلاڈ ٹیسٹ کیا ہے امران خان ایکس پرائیمری سرکہ پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ ابھی انیس سو اسی کے دور میں شاید رہ رہے ہیں یہ لوگ سارے اگلوں کو بے اکوب سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ دیں گے کسی کو وہ آنکھیں بند کر کے مان لے گا جیسے ہم کوئی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آپ نے مان لینی ہے تو یہ بھی انہوں نے وہی کام کیا انہوں نے جب خان صاحب کو انہوں نے پکڑا تھا جیل میں ایک دن رہے تھے خان صاحب اٹھ رہے ہیں ایسے ایسے جوکر کیسم کی بندوں بٹھا دئی ہیں ہم نے چلیں وہ ایک سپرٹ بحث ہے وہ سب باتا ہی ہے لیکن یہ ہمارے جو عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں یہ ہمارے سو کالڈ ہیلتھ منسٹر ہیں مطلب آپ ان کی اگر ان کا چیرہ دیکھیں تو لگتا ہے وہ کسی کچھ کے علاقے کا گنڈا ہے کوئی کیا چیز ہے پتہ نہیں میٹرک یا بھی یہ پاس ہوئے ہیں کسی کئی جگہ سے سنے ان پر قتل کے کیسل بھی ہیں لیکن چلیں چونکہ منسٹر ہیں تو منسٹر ہیں بہرحال انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ خان صاحب کا ان کا یہ ٹیسٹ ہے یہ ریزلٹس ہیں آچھا تو انہوں نے اس پہ ظاہر ہے پانچ ڈاکٹرز کے جو ان کے اپنے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر وہی ہیں اسی طرح کی ہیں جس طرح کی ڈاکٹر نوازشی کو کہتے تھے کہ پیٹٹ گر گئے ہیں ان کو باہر بیجیں باہر گئے وہاں جاگے ٹھیک ہو گئے اسی طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب کی جو جو بلڈ پرشر ہے بڑا پرفیکٹ ہے خان صاحب کی پیپڑے بڑے پرفیکٹ ہیں خان صاحب کی کڈنی بڑی زبردست ہے یعنی کہ اوور آل ایک ہیلتی انسان بہتر سال کی ایج کے حساب سے ایک ہیلتی انسان میں کوئی ان میں جو ڈیٹا آیا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کسی طریقے سے انہوں نے نکال لیا کہ خان صاحب جو ہیں یہ ان کے خون میں جو ہے الکوہل کی بہت بڑی تعداد ہے بہت زیادہ الکوہل کی اس میں وہ ہے اور کوکین کے بھی اس میں نشانی آئی ہیں اور ایجیٹیٹڈ ہیں اور ڈپریسٹ ہیں پتہ نہیں کیا کیا اب ایک اور ڈاکٹر جبید اکبال ہیں یہ بہت ان کی ویڈیو دیکھ لیں تو اس ریپورٹ میں تو کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی اس کی کانٹریٹی اس کا پی ایچ اس کے اندر جو ہیں سیلز کا ہونا اور اس کی رییکشن کا ہونا تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں تھی اور کسی طریقے سے بھی یہ کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کسی قسم کے کوئی کیمیکلز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور پتہ نہیں وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہوں گے کہ جن سے یورن کے ذریعے یہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہو اب انہوں نے بھی وہ ریو کیا یہ تو پرائیوٹ ڈاکٹر ہیں پرسنل ان کا تو تعلق نہیں ہے اپنی گوارمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مزا کا خیز ہے یہ جوک ہے میڈیکل کی انڈسٹری میں ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کومن سنس کے لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کڈنی بھی ٹھیک ہے ان کا لیور بھی ٹھیک ہے پینکریاس بھی ٹھیک ہے ان کا پھے پڑے سانس ہر چیز ٹھیک ہے تو یورن سے آپ نے کوکین نکال لی ہے اور آپ نے شراب نکال لی ہے ایک ہوتی ہے کومن سنس ایک ہوتی ہے بے شرمی ایک ہوتی ہے بے غیرتی ٹھیک ہے نا آپ جھوٹ بولیں ان کے آگے اگر آپ کے آگے صرف پٹواری بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا آپ پٹواری بہت کم رہ گئے ہیں اب تھوڑے بہت پڑے یہ نہیں کہا آپ پٹواری پڑے لکھے نہیں ہیں پٹواری بہت پڑے لکھے ہیں لیکن اکل کا تعلق جو ہے وہ تعلیم سے نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں آپ تو یا تو آپ کے آگے صرف پٹواری بیٹھے ہو نا پھر تو الگ بات یا تو یہ آپ ریپورٹ دکھاتے کسی بند کمرے میں ہیں اور آپ اپنے آگے دس پڑا پٹواری بٹھا کے جب گدے ہوتے ہیں ان کے آگے ان کو پرزینٹ کرتے تو انہوں نے دارے ماننا تھا کیونکہ وہ پٹواری ہیں لیکن جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئے گی جب یہ ریپورٹ باہر آئے گی پہلی بات تو یہ ہے یہ ایتھیکل ایتھیکل ہر پاکستان میں اب ایتھیکس اس کا تو اب اتنا رواج نہیں رہا لیکن آپ کسی کی میڈیکل ریپورٹ ایسے پبلک آپ نہیں کر سکتے یہ یعنی کہ ایتھیکل ہی غلط ہے ڈاکٹر ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا اس بندے کو دکھا سکتا ہے عدالت مانگے آپ عدالت کو دکھا سکتے ہیں آپ یہ بھلا ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک نہیں کر سکتے یہ ان کی جو ڈاکٹر کا کوڈ ہے اس کی وائلیشن لیکن چلیں پاکستان میں آج کل وائلیشن کا تو کوئی یہ تو اب بلکل ہی وہ کہتے ہیں انگلیش میں کلیشے بن گیا یہ ایک عام سی بات ہوگی ہے کوئی اسی کوئی برا ہے نہیں گیا بندے آپ مار رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں اور پھل میں منا رہے ہیں تو مورالٹی اور ایتھیکس تو پیچھے رہ گی نا اس کو ہم نہیں کرتے لیکن اٹ لیسٹ آپ نے اگر دس بارہ دن لگا کے ایک ریپورٹ انجینئر کرنی تھی یا ڈاکٹر کرنی تھی تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کروالت ہے اتنے گدے ڈاکٹر ہیں آپ کے وہ جو پانچ ہیں وہ جاہل نما کوئی گدے پتہ نہیں کہا کہ کس کن کالوجز کے وہ ڈاکٹر ہیں اور آپ پٹیل صاحب مطلب یہ تو بی اے پاس ہے مشکل سے پتہ نہیں کرتے میں کیا کیا ایسے سے دیکھیں یہ ہیلتھ منسٹر ہے یہ بی اے پاس ہیلتھ منسٹر ہے اللہ کی شان ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ ڈیٹر کے لئے ہاتھ سے بلکل پرفیکٹ ہیں لیکن ہمیں ہمیں خواب آئی ہے کہ ہمیں کوئی کہیں سے کوئی مطلب کوئی کوتار آئی ہے کہ جی ان کے ان کے بلڈ میں شراب تھی اور کوکین تھی وہی جو ایک بیانیاں چل رہے ہیں بڑے عرصے سے بڑے عرصے سے یہ پنکی پیرنی مرگیاں جلاتی ہے اور یہ خان صاحب جو ہیں یہ کوکین پیتے ہیں وہ کوکین پیتے ہوتے تو آپ گھر سے کوکین نہ نکلتی گھر سے شراب نہ نکلتی کبھی تو نکلتی نا کتنے بندے خان کے خلاف ہوئے ہیں اندر کے بندے ٹوٹے ہیں فوا چودری وہ جو چوہا ہے فیاس چوہا وہ ٹوٹا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو وہ نہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھی تھی شراب ہم نے دیکھی تھی کوکین ہم نے دیکھا تھا کان صاحب بڑے جوم جوم کہا رہے تھے وہ مریم کی تراجی سے گاڑی میں جوم جوم رہی تھی شراب پی کے تو یہ چیزیں آپ چھپا تو نہیں سکتے نا یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی مسئلہ کسی چوہنگم کی بات ہو رہی کہ ہاں تک چوہنگم کھاتے ہیں یہ تو شراب اور کوکین کی بات ہو رہی ہے جو اگر بندہ جو بندہ کوکین کوکین لیتا ہے یہ شراب پیتا ہے وہ تو کافی دیر اس کی حالت خراب رہتی ہوگی ہمیں ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن مظلب جو ہم نے دیکھا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا بندے بندے کا ہارٹ میڈ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو بلڈ پریسر ون تھرٹی ون تھرٹی ہو ریٹی ہو اور کیڈنی میں بھی کچھ نہ ہو پرفیکٹ کیڈنی ہو ہیلتھی کیڈنی ہو ایج کے ساپ سے پینکریاس ہیلتھی ہو لیور ہیلتھی ہو لیور اور کیڈنی تو سب سے پہلے شراب جیسے ایمپیکٹ ہونے چاہیے کومن سنس کی بات ہے اس میں کوئی ڈاکٹر میں کوئی ایمی بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لے جیسے 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 کیڈنی اور لیور جو ہے وہ برباد ہو جائے گا کیڈنی لیور تو سب سے پہلے برباد ہوگا شراب سے ریپورٹ میں پرفیکٹ ہے تو اتنے یہ گدے ہیں پٹیل صاحب اور وہ پانچ ڈاکٹر ہیں اور یہ پوری جو پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ایک اچھی جھوٹی ریپورٹ بھی نہیں بنا سکتے ٹھیک نا لیکن کیسے بنائے پونٹ یہ کیسے کیا کرے ہے ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ نے پاس ایک بات فلوٹ کرنی ہے اپنے پٹواریوں کے آگے وہ گدوں کے آگے کہ یہ بیانیاں ہے اس کو اب چلا دیں اب وہ ریپورٹ چل رہی ہے دنیا ان کا مزاق اڑا رہی ہے جو جو ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں کتنے ویلوگرز نے اپنے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہتے ہیں یہ جوک ہے آپ نے دیکھ لیا ہے جو جو عید اقبال صاحب کو کہ یہ یہ کیا چیز ہے ایسی طرح عصرہ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایتھکس اسائیڈ کہ آپ نے دکھائی کیوں ہے وہ چھوڑ دیں اس کو لیکن پر پورٹ کی جو اتھنٹیسٹی ہے وہ اس پہ سوال نہیں ہے کہتے نا ڈال ڈال میں کچھ کالا ہے یہ بسکلی وہ ہی سین ہے کہ پوری ڈال کالی ہے یعنی کہ ریپورٹ جو کہی ہے مزاق ہے اگلوں کو بے وکو بناتے ہیں دنیا کو دنیا میں جیسے بس وہی پانچ ڈاکٹر ہیں پوری دنیا میں اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ ریپورٹ جس کو بھی دکھائیں گے وہ آ رہی ہے میڈیا پر ریپورٹ یہاں پر ریپورٹ کیا دکھانی سب نے دیکھی ہوگی تو یہ چل رہا ہے خان صاحب کے خلاف کچھ اور نہیں ملا تو اب یہ خان صاحب کا یورن پر آگئے ہیں اتنی ان کی اوکار اتنا اتنے گر گئے ہیں کہ وہ پہلے وہ گاڑیاں تو توشہ خان نے تو منی ٹرانسفر تو پنکی پیرنی وہاں سے گرتے 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 اب یہ خان صاحب کا جو یورن ہے اس پہ آگئے ہیں کچھ تو یہ بھی جو کر رہے ہیں کہ جو پٹیل صاحب ہیں ان کی ریپورٹ میں تو خون نہیں آیا انہوں نے چک ہے ان کا یورن دیکھا کہ چک ہے ہاں اس میں یورن ہے ایسی ریپورٹس بھی ہیں ایسے بھی لوگ میمز بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب ایسی اب بےہودگی کریں گے ایک لیڈر کے خلاف جس کے ہاتھ میں ہر وقت تصویح ہوتی ہے اور کبھی بھی ہم نے دیکھا کسی ویڈیو کسی ویڈیو میں کسی کسی تقریر میں اور خان صاحب تو ہر وقت رہتے ہی میڈیا پہ ہیں کبھی صافی آ رہے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے ہم نے کبھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اگر کسی نے دیکھا تو بتا دے نولی بھال بتا دے کوئی ویڈیو لے آئے ہیں کہ بھائی دیکھیں خان صاحب تن ہوئے ہیں جیسے مریم نواز وہ گاڑی میں تن ہوئی نہیں تھی پتہ لگ رہا تھا شراب پی گیا ہی نہیں شراب نہیں پی تو کچھ اور پی ہوگا پتہ لگ رہا تھا آپ کے وہ بڑی بہک بہک کے وہ باتیں کر رہی ہیں بڑی لہک لہک کے تو ایسی کو ویڈیو لے کے آ جائے بھائی یہ دیکھیں اس ساتھ نہیں کوئی مانتا آپ کی بھونگیوں سے کہ آپ ریپورٹ کچھ کہہ رہی ہے اور آپ اپنے ہی صاحب سے کچھ کی جا رہے ہیں تھوڑلی سی شرم اور حیاء ہونی چاہیئے کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کہ چلو الزام لگانا تو کوئی صالڈ الزام لگاؤ کوئی پکا الزام لگاؤ ریپورٹ اسے ہی بنا لو کم اس کم آپ سے ایک ریپورٹ بھی اتنے آپ گدھے ہیں آئیکی آپ کے لوہ ہیں کہ آپ سے ایک ایک ریپورٹ بھی انجینئر نہیں ہوتی اتنے آپ جاہل ہیں چلیں یہ اس کا تو خاصا مزاق بن گئے اس کا تو بہر کیا بات بنا کرے اس کے اوپر اس کا تو پوری دنیا کے ڈاکٹرز مزاق بنا رہے ہیں جو جو ریپورٹ دیکھتا ہے وہ پہلے ہستا ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہیں یہ جو پانچ ڈاکٹر ہیں یا تو یہ ڈاکٹر نہیں ہیں کوئی جھوٹے لوگ ہیں اگر ہیں تو ان سے پھرا اپنا علاج نہ کروائیں دیکھنا ان سے بہت دور ہیں تو چلیں پھر انشاءاللہ ہوگی بات اللہ حافظ